السلام علیکم محرز سارفین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالسطتار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی ٹی وی اے ایس انفو ٹی وی دنیا کے چند پرسرار مقامات جن سے آپ واقف نہیں برمودہ ٹرائنگل سے تو ہر کوئی واقف ہے اس کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ پرسرار مقامات میں کیا جاتا ہے اور کتابوں میں سب سے زیادہ ذکر بھی اس کے بارے میں ملتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے دیگر پرسرار مقامات کے بارے میں کم ہی بات کی جاتی ہے یہاں دنیا میں کئی اور پرسرار مقامات بھی ایسے موجود ہیں جو سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے دیگر پرسرار مقامات کے بارے میں بتائیں گے پیاری ویورز اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو دس پرسنٹ بھی سمجھا جائے تو ہماری اس ویڈیو کو حصلہ افضائی کے لیے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر اگر نیو ویزیٹر ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہر قسمت لیک اینجی کیونی کینیڈا کے اس زھیل کو ایک پریسرار مقام قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ 1930 میں رونما ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اس زھیل کے کنارے ایک گاؤں آباد ہوا کرتا تھا جس کے تمام باشندے 1930 میں اچانک رات و رات گہیں گائب ہو گئے اور آج تک ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا تعجب کی بات یہ ہے کہ ان باشندوں کے گھر اور سامان اپنی جگہ پر اسے ہی موجود تھے جس کے یہ لوگ واپس آئیں گے بنگیلو رینچ یہ علاقہ امریکہ میں واقع ہے اور گزشتہ چند سالوں سے یہاں عجیب اور پریسرار واقعہ دونما ہو رہے ہیں کبھی لوگوں کو یہاں جانوروں کی کٹے آزا دکھائی دیتے ہیں تو کبھی آسمان سے اڑتی ہوئی پریسرار اشیاء اب اس مقام کو نیشنل انسٹیٹیوٹ فور ڈسکوری سائنس کے روبرٹ بگلیو نے خرید لی ہے اس علاقے کے ساکہ مالک نے یہ مقام انہیں واقعات سے خوبصدہ ہو کر فروخت کر دیا مغربی ورجینیا کے اس مقام پر رہنے والی آبادی ماضی میں اکثر شکایت کرتی نظر آتی تھی کہ انہیں یہاں ایک پریسرار مخلوق دکھائی دیتی ہے ان رہائشیوں کے مطابق وہ اس مخلوق کے لمبائی تقریبا تقریبا سات فٹ ہوتی ہے جبکہ آنکھیں اتنی لال ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ اور اس کے بڑے بڑے پاہم جب 1967 میں یہاں موجودہ ایک پل کو گرائے گیا اس کے بعد سے اس مخلوق کے دکھائی دینے کے بارے میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی سین لویس ویلی امریکہ کی ریاست کولیریڈو کے اس علاقے میں گزشتہ چند سالوں سے آسمان پر پرواز کرتی ایسی پریسرار اشیاء یو ایف او دکھائی دے رہی ہے جن کے بارے میں کسی کے پاس کوئی وضاحت وجود نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں کے مقامی کسانوں کی جانت سے ان پریسرار اشیاء کے دکھائی دینے کے بعد اگلے روز بے دردی سے ہلاک ہونے والے ان کے جانونوں کے بارے میں خبریں بھی موصول ہوتی ہیں مسلسل رونما ہونے والے ان واقعات کے بعد ان پریسرار اشیاء پر نظر رکھنے کے لیے یہاں ایک وارچ ٹاور بھی قائم کر دیا گیا ہے سوپر اسٹیشن ماؤنٹین یہ پریسرار پہاڑ ایرزونا کے علاقے فونیکس میں واقع ہیں اور امریکہ کے ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا ماننا ہے کہ اس پہاڑ میں جہنم کا دروازہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تورکمس لوگ آباد ہیں یہاں پر تاہم اس میں سے کسی بھی دعوے کو آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا لیکن ایک بات پوری یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس جگہ کسی ویرانی کو دیکھتے ہوئے شاید کوئی ایسا ہوگا جو یہاں رات بسر کرنے کا حسلہ رکھتا ہو پیارے ویورس یہ آپ کو علاقے کیسے لگے پورے سرار کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہر کس پر بھولے دوستو کے ساتھ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر اگر نیو ویزیٹر ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان